بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہن والا ہے ہمارے مہمان مولانا عثمان ساجس صاحب تشریف فرما ہے میں ان کی خدمتِ عالیہ میں مدارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالاتِ عالیہ سے نوازیں مولانا عثمان ساجس صاحب اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد حباء عہد من رجالكم وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ مینن ہوگی کرنا ہے قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالْنُّبُّهُ وَتَقَدٍ قَطْعَتْ فَلَا رَسُولَ قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَعَلَا الْحَاقِبُّ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّعَاتِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ میں دوستانوں بھائی عبدالواد ذکریہ بھائی تُسھی دوست سارے اٹھو اگے تشریف لے آؤ آؤ اٹھو عبدالواد اٹھ کے آ بھائی ذکریہ آجا بھائی تُسھی اب سب تُسھی دیا گیا ہو حضرت یزدانی صاحب فرما رہنے کہ بچے میرے کے بات تے جو میں خطو اٹھے کہ داڑی آڑا بھی بات دنے داڑی آڑے کے تشریف لے آؤ میں اپنے انہوں کہنا پائی تجھے ہیں تو ڈارویتہ لگتا ہے نا اپنے انہوں پہر مانے جانا ہے حضرات حضرت حافظ عبدالعزیز راشد حافظہ اللہ خطیبِ آزم مرکدی جامعہ مسجد اہلِ حدیث جڑا والا اللہ دی رحمت دنال ساڑے شہر نو عزاز آسلے کہ شہر ننکانے دا مرکد بھی ساڑے کوڑے جڑا والے دا مرکد بھی ساڑے کوڑے دے موڑ کھنڈا پھر ساڑے کوڑی حضرتِ راشد صاحب اللہ دی توحید نوی بیان فرما رہے سن اور ایک بڑے قیمتی وظیفے نوی بیان کر چکے نے میں دس پندرہ مرڈ جڑا میرا ٹیہ میں ختمِ نبوت دے حوالے دنال دو چار اہم ترین باتان جو بنیادی باتانے اور ہر اہلِ حدیث بھائی دے بیٹے دے بزرگ دے زین دے اندرِ باتان ہونیے چاہی جیانے کہ ختمِ نبوت دے حوالے دنال اہلِ حدیث دا کردار کیے اہلِ حدیث دیہ قربانیہ کینے اور بالخصوص فتنہِ مرضیت دے فتنہِ قادلیت دے اہلِ حدیث دا کردار کیے اہلِ حدیث دیہ محنت کیے اور اہلِ حدیث علماء نے کس طرح اس فتنے نو دبایا ہے اندار رد کیتا ہے اور میرے مسلک نے ختمِ نبوت واسطے آج تک کیا کردار ادا کیتا ہے میں اس قیمتی مبارک مجلس دے اندر حضرتِ شہرِ ربانی خدیبِ پاکستان سرمایہ مسلکِ اہلِ حدیث حافظ عبدالرعوف صاحب یزدانی حافظہ اللہ دی مجودگی دے اندر اور اپنے شہر دے جید علماء اور عقابرین اور قائدین اور بزرگانِ دین اور نوجوان بھائیاں بیٹیاں دے سامنے اس سبق ضرور سنانا چاہنا اور یقینی بات ہے کہ پیغامِ سبق کے درس ایسا ہے کہ میں کل ہی ایک پروگرام اندر جدو اس نوان سے گفتگو کی تھی کل ہی میرا ارادہ بنیا کہ سنوان نو بقیدہ طورتِ تحریر کیتا جائے اور ہر اہلِ حدیث انویں تحریر پوچائی جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ ساڑھا اہلِ حدیث دا میں کسے دیوبندی یا کسے بریلوی مکتبہ فکر دے علماء دی یا محنت دی یا ختمِ نبوتِ قربانی دا انکار نہیں کر دا کیونکہ ختمِ نبوتِ حوالے دن آلِ اہلِ حدیث نے بھی محنت کی تھی ہے دیوبندی مکاتبہ فکر دے علماء دیاں بھی محنت دانے اور بریلوی مسلک دے علماء دیاں بھی محنت دانے کسے دہ انکار نہیں مگر ہر مسلک دے عالم نو خطیب نو وکیل نو مبلغ نو اے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے دی اپنے مسلک دی اپنی جماعت دی ترجمانی کرے جماعت دادنا جے اکار کن اور خادم ہون دی حسیت دنال میں اپنے دوستانو بھائیاں نو ختمِ نبوت دے حوالے دنال اہلِ حدیث دے کردار تو اگاہ کرنا چانا اور اے گفتگو رویتی گفتگو تو ہٹ کے نو سننا اور سمجھنا ہے میرا جی چاندہ سی کہ دوڑے زوق دے مطابق میں بھی کوئی اشعار بھی پڑھ دیاں کو میں کوئی اور بھی گفتگو کر دیاں مگر ایس علوان نو اینہ باتان نو ہر بچے بیٹے بھائی اور ہر گھر دے اندر پچانا بھی میری ذمہ داری ہے میرے شہر دے علماتی ذمہ داری ہے میرے جماعت دے علماتی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے اس ذمہ داری انہوں نے بھان دیا ہویاں ختم نبوت دے دلائل بہت دے آدن قرآن پاک اندر بھی احادیث رسول اللہ اندر بھی قرآن پاک دی اگر آیات پڑھئیے پھر رسول پاک دی احادیث جو خطبے دے اندر میں تن چارہ احادیثہ پڑھئیے نے اگر اینہ دمانہ مفہوم بیان کرئیے کم و بیش بڑے بھی اختصار نال میں گفتگو کرا تو گھنٹا ڈیڑ گھنٹا درکار ہے میں اندلائل دی طرف نہیں جانا چاندہ میں صرف اور صرف علمائے اہل حدیث دا ختم نبوت دے حوال دنال اور بالخصوص مرضیت دے حوال دنال فتنہ غلام مرزے کانے بے ایمان دے متعلق جو علمائے قربانیاں نے محنتہ نے اوہ میں چند منٹ دے اندر توڑیاں چوڑیاں میں چھپا دے نہیں اندھے باستے توڑی توجہ دی محبت دی پیار دی ضرورت دے ہم میرے بلے توجہ کرنا اٹھارہ سو اکانمے دے اندر مرضے غلام کانے نے اور میں شروع پہ بات بھی عرض کر دیا توجہ کرے دے میرے بلے قدیوی اس کانے نے غلام احمد نہیں کہنا احمد رسول اللہ دا نام ہے اور رسول اللہ دے مبارک اسم مبارک نو اس غلیظ ترین انسام دے نام دے نال کدے بھی نہیں جوڑنا جدو بھی اس غلیظ نام نو لینے ہیں غلام مرزا کہنا ہے قادیانی کہنا ہے لانفی کہنا ہے بے ایمان کہنا ہے کوڑا کہنا ہے جو مردی کئی جاؤ گے جو جو ذرنہ میں چوندہ جائے اندے بارے کئی جاؤ مگر اندے نام دے نال احمد بلانا بول دے نہیں جے ختم نبوت دے پروانے بولنے بولنے رسول اللہ دے غلام بولنے احمد بلانا نہیں انہیں اٹھارہ سو اکانوے دے اندر دعویٰ کر دیتا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام پھر نے اور بھی کئی دعویٰ کیتے اور اس وقت علماء اہل حدیث جتنے بھی باطل فرقے سر اٹھارے سن جتنے بھی کفر سر اٹھارے سن ایک ایک معاملے اندر ایک ایک کفر دے کفریہ کی دیتے کڑی نظر رکھ کے علم دی گن لے کے تلوار لے کے میدان دے اندر کھڑے سانے حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ نو پتا چلے کادیان دے مردہ کانے نے نبوت دعویٰ کر دیتا ہے تے حضرت نے نا اندے سارے دلائل اندے رسالے لکھے الفضل دے نام تے اندہ ایک اخبار چھپ دا سی اونا مواد جمع کیتا اندے رسالے جمع کیتے اندے عقید نظریات رو جمع کیتا اور اندے سارے باطل عقیدیں اندہ قرآن و سنت دنال رات کر کے اندے تے کفر دا فتوہ لگا کے سب تو پہلے اگر کسے نے فتوہ لگایا ہے اندے کفر نو جمع کیتا ہے اندے باطل نظریات دا رات کیتا ہے تو مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ نے کیتا ہے جو اللہ دی زمیم تے اس وقت بہت بڑے اہل حدیث نے عالم سر میرے دے دے حوالے لال میرا دعویٰ ہے کہ سب تو پہلے کردار اہل حدیث نے ادا کیتا ہے سب تو پہلے مرزیب تے کفر دا فتوہ آل الحدیث نے لگایا ہے مولانا محمد حسین بطالوی نے لگایا ہے کفر دا فتوہ لگا کے اپنی مور لگا کے اندے باطل عقائد دا رد کر کے تحریر لے آ کے اندے کفریات دیا تحریران دی اندے رد دے امدر اپنے دلال جمع کر کے اندے تے کفر دا لان فتوہ لگا کے شیف القل استاد العلمات الشیف محدث محمد نظیر حسین محدث دیلوی او محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے مسند حدیث تے بے کے نبی پاک دی عدیث سہی بخاری نے پچاسی سال پڑھایا ہے کہ نیسان بول دے نہیں جے ایارِ گلہ تا خون گرم کر دے نوالیاں نے ختمِ نبوت دے دیوانِ آواستے دے تحفہ ہے حضرت دے نظیر حسین محدث تہلوی دے دارے دلی اندر پہنچے حضرت نے دے کفریات دو ادا کیتا حضرت دے محدث کل نے کفر دا فتوہ نال اپنی مور بھی لگائی تائید بھی فرمائی اور فرمایا محمد حسین بٹالوی ایس پیغام نو ایس دعوت نو دیو بندیاں تکر پچانا دیو بندیاں دے علماء تکر برے لیو مکتبہ فکر دے علماء تکر اور ہندوستان دے تمام علماء تکر ایس پیغام نو پچانا بھی توں ہے آرینہ دے خلاف تمام مکتبہ فکر دے فتوہ نو جمع بھی کرنا ہے تو مولانا محمد حسین بٹالوی ایل حدیث تو کرنا ہے اور حضرت بٹالوی نے دو سال محنت کر کے دو سال ہندوستان دے گلی کوچے اندر پھر پھر کے ہر دیو بندی ہر بریلوی عالم تکر ہر ایل حدیث عالم تکر پہنچ کے دو سال اندے کفر دے فتوے جمع کیتے اور پھر مشترکہ فتوہ اندے کفر دے لگایا گیا ایک کردار ادا کی تیتو اہل حدیث عالم نے تیرے اہل حدیث اقابر مولانا محمد حسین بٹالوی نے ادا کیتا ہے اور اپنے اقابر اندی تاریخ نوٹ کر لو پھر اٹھے ایک اور عالم کار مولانا بشیر سسوانی رحمت اللہ علیہ نام نوٹ کرو بیٹے ہو بھائیو مولانا بولو یار بولو میرا ٹائم مت جانا لے مولانا بشیر سسوانی جو اس وقت دے بہت بڑے مناظر اور اہل حدیث عالم انا دے نال اٹھے کان اٹھے مناظر اسلام وقت دے بہت بڑے کاری قرآن الشیخ القاری قاری عبد الحکیم کلا نوری رحمت اللہ علیہ حضرت قاری عبد الحکیم کلا نوری مولانا بشیر سسوانی رحمت اللہ علیہ انا دوہ بزرگاں نے مردید تعاقب کیتا انہنا المنادرے کیتے اور متقلم اسلام شیخ الاسلام فاد قادریت حضرت شیخ سناؤلہ عمر سری رحمت اللہ علیہ اٹھے اور حضرت سناؤلہ عمر سری کان نے جنہ نے مردید دے رات دے اندر بتیس کتابہ لکھی آنے گنیا بھولو یار سب تو پہلی کتاب آئی اہل حدیث تھی سب تو پہلے مردید دے کفر دا فتوہ آل الحدیث تا سب تو پہلے مردید دے تعاقب کی تے آل الحدیث نے سب تو پہلے منادرہ مولانا بشیر سا سوالی کاری عبد الحکیم کلا نوری اور حضرت سناؤلہ عمر سری اور سب تو پہلے مباللہ مولانا سناؤلہ عمر سری نے نہیں فرمایا بلکہ عبد الحد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آرے مردید دید زندگی اندر مر گیا آرے مردید دین موت تو بعد حضرت عبد الحق غزنوی رحمت اللہ علیہ پانچ سال زندہ رہے پہلا مباللہ پہلا منادرہ پہلے یہ کتاب آرہ حدیث دیا اور حضرت سناؤلہ عمر سری رحمت اللہ علیہ نے جتے اپنی کتابیں لکھ کے گیا مردان اللہ میں نے کسے تو ڈر نہیں لگ دا جنہ میں نے سناؤلہ عمر سری تو ڈر لگ دا اندھی گرفت پڑی ہے اندھا علم پڑا ہے اندھے دلائل دا میرے کو رد کوئی نہیں اندھے روک لوں اندھے جلال لوں میں بردانش نہیں کر سکتا اور اے مولانا سناؤلہ عمر سری نے ایک مجلسے اے مرزا کانا کہنے لگ گیا میرا ناں ہے غلام احمد میرا ناں ہے ایک کانا کہنے گا ہے میرا ناں ہے غلام احمد غلام کٹ دے و بکایا کی رہ گیا بولو یار احمد رہ گیا لہذا میں احمد نبی قرآن میں چاہیا آخری نبی احمد ہونا ہے میں احمد ہاں و شیخ علیہ السلام و متقلم سلام حضرت سناؤلہ عمر سری نے اٹھے جا کے گفتگو فرمائی فرمایا تو غلام احمد غلام کٹے تھے احمد آخری نبی تو احمد میرا ناں ہے سناؤلہ سناؤلہ کٹ دے و باقی کی رہ گیا باقی رہ گیا اللہ جے تو احمد نبی ہے جے تو احمد نبی ہے تے پھر میں سناؤلہ سناؤلہ کٹ کے اللہ وہاں اوہ گندیا میں اللہ تینوں نبی بڑھایا نہیں کتیا تو اگتھو بن گئے تو اگتھو بن گئے ایسے ذہین فتین انسان مولانا سناؤلہ تین اور انیس سو سات دے اندر انیس سو سات دے اندر آخری بات یا نوٹ کرے انیس سو سات دے اندر انہیں اپنے فضل اخبار دے اندر تین اعلان کر دیتا کہ ایک ورہ مولانا سناؤلہ کدیان چلے گا اندھے گھر دے قریب چلے گا اعلان کی تاب اکانیاں اوی ایمانا تیرا رد کرن لی سنا اللہ تیرے گھار اندر پہنچ چکے ہیں تیرے گاؤں اندر تیرے قصبے اندر تیرے شہر اندر باہر نکل حضرت سنا اللہ رحمت اللہ علیہ کئی دن اتھے قادیان ویچ گزارے اور ایک خویص اونا دن ویچ کروں بھی باہر نہیں نکلے قضائے حاجت بھی اندر اپنا ہر کشی اندر جو پچھتا سی کہن دا سی دسو مہکاری کوئی نہیں ایک قصاب آدمی مولانا سنا اللہ نے اہلِ حدیث رسالے اندر جو انڈیا اندروں چھپتا سی اہلِ حدیث رسالہ اندر چند موبال انہوں قبول فرمایا فرمایا توں لانتی بے ایمانے میرا تیرا موبال ہے جڑا جندی جندگی اندر مر گئے اب تے دوجہ جناب سچ ہے اوہ جناب چھوٹ ہے حضرت سنا اللہ مر سری رحمت اللہ علیہ لینرال موبالہ کیتاب اے انیس سو اٹھ اندر چھپی مینو لاہور لیٹرین اندر گھر کو گیا مر گیا کتا کتے دی موت حضرت سنا اللہ مر سری اہلِ حدیث آنے جو اندرال موبالے تو بعد چالیس سال زندہ رہ کنے ساتھ تیرے اکابرین دا تذکر ہے اچھی بول کنے سال انیس سو انیس سو اڑتالی دے اندر انیس سو اڑتالی دے اندر سوڑا مہارچنو حضرت سنا اللہ مر سری رحمت اللہ علیہ سرگو دے اندر وفاق پائی سرگو دے اندر دفنو اے اور اے در جناب انیس سو سنتالی دے اندر پاکستان ہندوستان آلا گلک بن گئے تے پاکستان دے اندر پورے پاکستان دے اندر مرزیت دے دجلنو سب تو پہلے بازے کینے کیتا ہے سب تو پہلے اندھے کفر دا اعلان کینے کیتا ہے اندھے کفریے عقیدے نو پیغام کینے دیتا ہے اہل حدیث آلم نے پاکستان پہ یہ سانوی اہل حدیثوں نے کیا ہے کس نے کیا ہے وہ نام کیا ہے وہ نام مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی میرے یا کابر وہ بھی میرے شیوف حضرت محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ جنا نے اندھے ردوٹ کتابہ بھی لکھیں آپ اور مولانا محمد حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ جدو چہتہ اندر اسملی اندر بیس ہوئی بیس سلامہ اے حدیث آنے اسملی اندر کنے بھولو بیس سلامہ اور بیس سلامہ کون سن مولانا پہلالا مولانا دعود غزنوی کون مولانا دعود غزنوی یو بیٹے یو تو ہڑے نام پیغامیں سن لو مولانا دعود غزنوی کون نے بڑی سکھا بات کر لگیا بڑی ذمہ داری دنال سر اٹھا کے سنے آجے اے ٹھیک ہے ساٹھے تے فتوے لگ دینے اہلِ حدیث میں ولی نہیں ہوتا کوئی ہے تو دکھاؤ تم نے میرے علماء کو پڑھا ہی نہیں ہے میرے عقابرین کو تم جانتے نہیں ہو اس لیے تو کہتے ہو کہ اہلِ حدیث میں ولی نہیں ہے مولانا دعود غزنوی وہ اللہ کے ولی تھے وہ صالح اور متقی اور زاہد عالم تھے جنا نوے کے دو سو یہودیاں نے کلمہ پڑھے یہودیاں نے حضرت غزنوی نوے کھیا نا تے کہن لگے یار جندہ غلامیں نہ سوڑے محمد پاک نہ سوڑا ہوئے گا اور جیڑے رب نے نبید غلامیں نے پیارے بڑھائے لے اوہ سن نبی نو اللہ پاک نے کنہ پیارا بڑھائے ہوئے گا حضرت دعود غزنوی رحمت اللہ نے اپنی تاریخ نو یاد کرو دو سو یہودیاں نے کلمہ پڑھے حضرت دعود غزنوی رحمت اللہ علیہ نوے کے اور بی سلامہ جنا دے اندر حضرت علامہ شہید مجود سان جنا دے اندر عبدالجبار غزنوی مجود سان یہیہ حافظہ بادی عبراہیم حافظہ بادی جنا دے اندر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری جنا دے اندر حضرت عبراہیم کمیر پوری اور سنہ اے لے حدیثو توڑی تاریخ جو تو انو پتا نہیں جندے تک دے توجہ دیتی نہیں میں پچھنا چالنا جدو اسمبلی ویچ بحث ہو رہی سی کئی دنہ دو اسمبلی لگ رہی سی اور کادیانیاں دے منادر سوال کر رہے سان آتمام مقاتبیں فکر دے علمات ختم نبوت دا دفاق کر رہے سان یہ نہ دے کفرت فتوے دے رہے سان آخری جو مردیت نے اپنے ولو بغدر سٹیا بہت بڑا انہ نے کو بامب سوال سٹیا کہ اے ساڑے سوال تا رد نہ کسے دیوبندی کولے نہ کسے بھرینوی کولے نہ کسے اہل حدیث کولے جدو سناٹا چھا گیا اسمبلی اندر جدو حربہ سے خموشی چھا گئی اسمبلی اندر وہ دو آگے بڑے کول بڑے اہل حدیث دے عالم بڑے اہل حدیث دے شیخ بڑے ان کا نام کیا ہے وہ نام مولانا محمد ابراہیم کمیر پوری ہے اور انہوں نے جواب دے کے کہا اے مرضیو تو آڈے اے جے لکھا سوال تو آڈے جے کروڑا سوال میں ایک ایک جملے میں جرد کر دیا اور اسمبلی اندر فیصلہ ہویا اے اہل حدیث دے جواب دے ہویا ختم نبوت دے تیرے اے صلاح افتا کردار اور بیس علامات دیاں کتب میرے علم اندر نے میں اپنے اکابر علامات دی شیخ دی بات نہیں کر دا اے طالب علم دے علم اندر بیس علامات دیاں ختم نبوت دے کتابہ مجود لے حضرتِ حضرتِ عبراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ تو لے کے حضرتِ عبراہیم میر سیال کوٹی اور انہ نے گیارہ کتابہ مرضیت دے ردوج لکھیا اور جو انہ دی سب تو مقبول قرین کتاب اور کتاب کے نام شہادت القرآن عالمی تحفظِ مجلس ختم نبوت والے آلے اس کتاب نے شایع کی تاب اور دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم اور منادر اور محقق اور ختم نبوت دے مجاہد اور سپائی مولانا اللہ وسایع جیسے مجاہد اللہ وسایع جیسے مناظر بھی اس بات نو تسلیم کرن تے مجبور ہو گئے کہ اللہ دی زمین تے عبراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب شہادت القرآن تو وعد کے مرضییاں دے رد دے اندر اور کوئی علمی کتاب نہیں ہو سکتی ایک کردار دی اور آج تک حضرتِ عرب آخری میرا جملہ سن لو میرا سلام ہے بوری دنیا اندر ہندوستان اندر مرضیتِ کفر نو واضح کی تہتے اہلِ حدیث نے لفظِ اہلِ حدیث بولو ایک کردار ہندوستان اندر مرضیتِ کفر نو کنے واضح کی تہتے یار جڑا اہلِ حدیثیں ہوتے بولے جن دے دلوچ اپنے مسلک بھی غیرتیں ہوتے بولے ہندوستان دے اندر سب تو پہلے مرضیتِ کفر نو واضح کی تہتے تو کنے پاکستان دے اندر واضح کی تہتے تو کنے بی سلامہ نے کتابہ لکھی آنے اہلِ حدیث اور پوری دنیا دے بھی ختمِ نبوت دے حوالے دے نال اور مرضیتِ کفر دے حوالے نال اگر کسے نے پیغام پچھایا ہے کسے نے پیغام پچھایا ہے آخری پیغام ہے آخری بات ہے صرف دو منٹ میں رو دیور دوجہ کرنا آخری بات ہے او کون نے اور لوگو عرم مبالک دے علماء اردو نہیں جاندے پنجابی نہیں جاندے با سارے علماء جو فارسی بھی نہیں جاندے اور نہ دی اللغت العربیہ اور نہ دی عربی زبان ہے عربی زبان دے اندر مرضیت اور اسلام سب تو پہلے لکھیئے تے علامہ شہید نے لکھیئے علامہ احسان الائی زہیر شہید نے لکھیئے آروں کتابتوں علامہ شہید نے انام کی ملے علوجی سلام رد گل سر لو ستائیسویں راتے رمضان المبارک دمائیل ہے مسجد نبوی شریفے آپ دی مبارک مسجدے حضرت علامہ شہید نے مسجد دے اندر اس کتاب نو مکمل کیتا اندھے کفرت دلائل نو مکمل کیتا آنکھ لگ گئی سو گئے خواب تے اندر کیا ویکھ دے لیں حضرت علامہ شہید لئی اللہ پاک نے روضہ رسول دے دروازے نو کھول دیتا ہے علامہ شہید لئی روضہ رسول دا دروازہ کھلے ہے علامہ شہید فرما لے میں اٹھے ہمیں اندر داخل ہویا میرے محبوب مسلح پہ کھڑے نے حضرت صدیق اکبر فروع اعظم پچھے کھڑے لیں میں جاکے سرکار دی زیارت کیتی میں شیخین کریمین دے چیرے ہیں دے بوسے لے اونا دے حتہ مبارکان دے بوسے لے سرکار نماز پڑھا کے میں نو ملکے کہنے لیں اے سان تو ختم نبو ودہ حق دا کر دیتا ہے انہیں جدو میں واپس مڑے ہیں دروازے دے کھول میں جدو گیٹ کی پر دے کھول پہنچے انہوں میں سوال کی تھا یارے دروازے کسی ہور لے بھی کھلتا ہے انہیں کہ احسان اے دروازہ عام نہیں کھلتا چند مقصود بندے ہمیں واستے کھلے ہیں جنہیں چو سب تجھے آدھا پروٹو کیون ملے ہیں تو علامہ احسان رب نے تینو عطا فرما عالمِ اسلام اندر مرضیتِ کفرن و بازِ کنوانا اہلِ حدیث اور اہلِ حدیث دیاں قربانیاں ارشادتاں لمبی بات آخر داوانا